دوستوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آٹھ جون کو ریا سوشانت کلیہ بنائی گئی سازش کے طے بہانے سے جھگڑا کر کے سوشانت کا گھر چھوڑ کر نکل گئی تھی اور پیٹھانی نے تب اپنے ہر انٹیویو میں یہ کہا تھا کہ ریا اس سے کہہ کر گئی تھی کہ سوشانت کا خیال رکھنا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب اتنی فکر ہو رہی تھی سوشانت کی تو سوشانت کو چھوڑ کر جائی کیوں رہی تھی لیکن اب پاپی پٹھانی نے ایک اور خلاصہ کیا ہے کہ ہاں آٹھ جون کو سوشانت اور ریا کا بہت بڑا جھگڑا ہوا تھا مگر پھر بھی جب ریا سوشانت کو چھوڑ کر جا رہی تھی تو سوشانت نے ریا کو گلے لگا کر کہا تھا کہ تم بھی اپنا خیال رکھنا جس پر ریا نے سوشانت کو زور سے دھکا دے کر خود سے الگ کر دیا تھا جی ہاں دوستوں یہ پاپی پٹھانی پہلے کہتا آیا ہے کہ ریا اور سوشانت کا کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا مگر اب اس نے سچ اگلتے ہوئے یہ بات بتائی ہے کہ جھگڑے کے بعد بھی سوشانت نے ریا کو گلے لگا کر بائے کہا تھا اور کہا تھا کہ تم بھی اپنا خیال رکھنا دوستوں وہ شاید آخری بار تھا جب ریا اور سوشانت مل رہے تھے مگر پھر بھی ریا کا ایٹیٹیوڈ اور ایگو دیکھئے کہ اپنے ایگو کے چلتے اس نے اس وقت بھی سوشانت کو دھکا دے کر خود سے الگ کر دیا اور سوشانت جھگڑے کے بعد بھی ریا کو گلے لگا کر بائے کہہ رہے تھے اب آپ بھی بتائیے کہ یہاں پر آپ کو کس کا پیار سچا نظر آ رہا ہے اس چڑیل کا یا اس بولے بھالے انسان کا جسے یہ چڑیل کھا گئی اور پھر بھی آج آزاد ہو کر گھوم رہی ہے ایسے میں ہم بس یہی امید کرتے ہیں کہ سی بی آئی اس چڑیل کو پھر سے سلاکھوں کے پیچھے پہنچا دی اور اس پر ہمیشہ کیلئے اگر آپ بھی یہی چاہتے ہیں دوستو تو اس خبر کو لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ ضرور دکھائیں ساتھ ہی کمنٹ کے اپنی رائے بھی شیئر کریں ہر اپڈیٹ کے لئے بنی رہا ہے مارسد کیونکہ آپ ہیں تو ہم ہیں